اسلام علیکم مائی نیم از عمران عباس تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سی ڈی ڈیزائن کرنے کا بلکل آسان سا طریقہ اتنا آسان سا طریقہ کہ ایک عام آدمی بھی اس سی ڈی کو آسانی سے ڈیزائن کر سکتا ہے اگر ویڈیو اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو اینڈ میں ایک بہت ہی قیمتی بات بتا کے جاؤں گا ایک عام آدمی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو ایک اینٹ کے سائز کا بھی نہیں نہ پتا اگر پوری ویڈیو دیکھ لے گا تو اس کو بھی یہ سی ڈی ڈیزائن کرنی آ جائے گی تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو دبا دیں تو چلتے ہیں اپنے قویسٹن کی طرف ہمارے پاس یہ جو ہے نا سٹیڈ ڈیزائننگ آج کا جو قویسٹن ہے یہ ہمارے پاس ایک پلان ہے یہ جگہ ہے جس جگہ پر ہم نے فرض کریں یہ سائیڈ پہ سی ڈی ڈیزائن کرنی ہے یہ اس کے سٹیپ ہے ایک دو تین چار پانچ سے تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے آپ کو پہلے قویسٹن کا پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ جو جگہ ہے نا جہاں سے لے کے یہاں تک یہ کتنی جگہ ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ تو سی ڈی کی جگہ آگے تو اس سے ایکسٹرہ جو ہے وہ بھی جگہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ اگر ہم کوئی سامان بغیرہ پر نیچے پیٹی بغیرہ لے کے اوپر جائیں تو آسانی سے یہاں سے اوپر کی طرف جائیں سکیں تو ابھی میں نے یہ ایک سی ڈی کا سیکشن بنایا اس میں یہ سی ڈی کے یہ جو سٹیپ ہے نا اس میں اس جگہ کو کہتے ہیں یہ اوپر کی طرف یہ انچی جو جگہ ہے نا اس کو کہتے ہیں رائز تو رائز کا سائز ویسے تو سکس انچ اور ہمارے پاس سات انچ چل رہا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں اکثر ہی ہمارے جگہ تو ہیں وہ کم ہوتی ہیں وہاں پر آٹھ انچ استعمال کیا جاتا ہے تو میں بھی آج آٹھ انچ ہی استعمال کروں گا اس کے پاس یہ جو جگہ ہے یہ ہے ٹریڈ جہاں پر ہم اپنا پاؤں رکھتے ہیں اس جگہ کو ٹریڈ کہتے ہیں اور اس کا سائز ہے کم از کم ٹین انچ ٹین انچ یہ میں نے یہاں پہ لکھا اور ان دونوں کو ملا کے رائز اور ٹریڈ کو ایک سٹیپ بولا جاتا ہے صحیح ہے اور یہ جو ہے یہ سیڈی کی نیچے سلیب ہے جس کو ویسٹ کہتے ہیں تو یہ وال ہے اس کو اب ڈیزائن کیسے کرنا ہے اس میں ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے کہ سیڈی ہم نے جس جگہ پر بنانی ہے کیا ہمارے پاس اس جگہ پر اتنی جگہ ہے بھی کہ نہیں اگر ہے تو ہمارے سٹیپ کتنے بنیں گے تو دیکھیں ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے چھات کتنی ہائٹ پر ڈالنا ہے فرض کریں ہم نے چھات ڈالنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہائٹ ہے یہ روف میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر روف یہ ہمارے پاس ہائٹ ہے 11 فٹ یہ 12 فٹ بھی ہو سکتی ہے 10.5 فٹ بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہائٹ سے ہم کس طرح یہ سٹیپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے سولہ سٹیپ بنیں گے سترہ بنیں گے پندرہ بنیں گے یہ فارمولہ آپ کو بالکل آسانی سے بتا کے جاؤں گا بالکل آسان سے طریقے سے تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ سٹیپ نکالنے کے لیے ایک یہ فرض کریں ایک دو ہے تین ہے چار ہے پتہ نہیں کتنے ہیں یہ نکالنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہائٹ ہے نا یہ والی اس ٹوٹل ہائٹ کو 11 فٹ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی بارہ سے کر کے کیونکہ ایک فٹ میں بارہ انچ ہوتے ہیں ایک فٹ میں بارہ انچ بارہ انچ سے ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس یہ آ جائیں گے 132 انچ اس کو بھی 32 انچ میں لے جانا ہے کیونکہ یہ چھوٹی ہائٹ جو ہے رائز کی یہ انچ میں ہے اور یہ فٹ میں ہے بڑی ہائٹ تو ہم اس کو بھی یا فٹ میں چینج کر لیں گے یا اس کو انچ میں تو ہم نے کیا کیا بڑی جو ہے ہائٹ اس کو بھی 11 فٹ کو بھی 132 انچ میں کنورٹ کر لیا ادھر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل ہائٹ ہے 132 انچ اب یہ سٹیپ نمبر یا تعداد نکالنے کے لئے فارمولا کیا ہے بڑی ہائٹ پہ چھوٹی ہائٹ کو تقسیم کر دینے تو تعداد نکلائے گی اب 132 انچ بڑی ہائٹ ہے ٹوٹل اور چھوٹی ہائٹ ایک ایک جو سٹیپ ہے نا اس کی وہ آٹھ ہنچ ہے آٹھ ہنچ پہ ڈیوائیڈ کیا تقسیم کیا تو ہمارے پاس آگے ساڑھے سولہ سٹیپ ساڑھے سولہ سٹیپ جب ہمارے پاس آگے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 17 سٹیپ ہمارے پاس تو اس طرح ہم نکالیں گے بڑی ہائٹ پہ چھوٹی ہائٹ کو تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس سٹیپ نکلائیں گے اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہ لینٹھ معلوم کرنی ہے کیا ہماری سیڈی اس جگہ پہ بن بھی سکتی ہے کہ نہیں تو یہ لینٹھ معلوم کرنے کا فارمولا کیا ہے اب جب ہمارے پاس سٹیپ نکل آئے تو ایک سٹیپ کو پکڑنا ہے سٹیپ کی چڑائی کتنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک دس انچ یہاں سے لے کے یہاں تک دس انچ تو یہ لمبائی یا لینٹھ معلوم کرنے کا فارمولا ہے یہ جو سٹیپ ہمارے پاس نکلے ہیں اس کو ایک چھوٹی چڑائی سے ضرب دے دینا ہے سترہ جو ہے یہ تعداد ہے ہمارے سٹیپ کی ایک دو تین چار پانچے یہ دیکھیں پانچ چھ سات آٹھ ایسے یہاں پہ جا کے سترہ آئے گا اس جگہ پہ صحیح ہے یہ سٹیپ میں نے کام بنائے تو ابھی اس کو اس چڑائی سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تعداد کو اس چڑائی سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو ہمارے پاس یہ والے چڑائی نکل آئے گی کہ اتنی جگہ میں آپ کی سیڑھی بنے گی تو اس کو سترہ کو دس سے ملٹیپلائی کیا یا ضرب دی تو ہمارے پاس آگیا ایک سو ستر انچ اب ایک سو ستر انچ ہے تو اس کے فوٹ بنانے ہیں یہ فوٹ میں کتنی جگہ ہے اس کو بارہ پہ ڈیوائیڈ کریں گے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا چودہ فوٹ تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہاں پہ چودہ فوٹ اب بات ادھر ہتم نہیں ہوتی یہ تو آگیا چودہ فوٹ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ایک پیٹی بنائی ہے یا فرنیچر بنایا ہوا ہے اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے تو اگر یہ دیوار آپ کی بلکل یہاں پہ ہوگی اس جگہ پہ چودہ فوٹ کے ساتھ ہی تو آپ اس کو کیسے لے کے جائیں گے کیونکہ سیڑی پہ یہاں پہ ریلنگ بھی ابھی لگنی ہے ایسے یہ ریلنگ سمجھ لیں ایسے کر لیں ایسے 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 اور ایسے میں کہتا ہوں جی یہ ہماری ریلنگ بن گی یہ ریلنگ بن گیا تو ادھر سے پیٹی فرنیچر کچھ بھی کیسے لے کے جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایکسٹرہ جگہ بھی چاہیے گھومنے کے لیے فرض کریں وہ تین فوٹ جگہ چودہ اور تین سترہ آپ نے یہ چیز بہت زیادہ دیان میں رکھنی ہے کہ سیڑی تو چڑھ جائے گی لیکن وہاں سے آپ کے گھومنے کے لیے سامان گھومنے کے لیے بھی جگہ ایکسٹرہ چاہیے تو کم از کم آپ کو سترہ یا سولہ فوٹ وہاں پہ جگہ چاہیے تو یہ سیڑی وہاں پر آسانی سے بن سکے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کوئی آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو دبا دیں مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے یہ میں نے سیڑی ڈیزائن کی ہے بلکل سیڑی اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گول سیڑی کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد سکیر شیپ میں سیڑی کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یعنی ساری طرح کی سیڑیوں کا میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ